شیلی نے چپکے سے سنی رازیف اور نیتی کی باتیں شیلی کو ہوا رازیف پر شک شیلی نے رازیف کو کہا نیتی سے دور رہنے کی بات نیتی نے پری کے سامنے رازیف کو بتائی اپنی پسند رازیف کو ہوا نیتی پر گہرا شک جیہاں کیا ہے پوری خبر آئیے بتاتے ہیں آپ سبھی کو آج کی اس ویڈیو کے اندر جیہاں دراصل ہم بات کر رہے ہیں کلرز ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہونے والے پاپلر شو پری نیتی کی جس کے اپکمنگ ٹریک میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے نیتی یہاں رازیف کو اپنا بنانے کی کوشش کرتی ہے نیتی رازیف سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے نظر آتی ہے نیتی اور رازیف کی یہی باتوں کو چپکے سے سنتے ہوئے دکھائی پڑتا ہے شیلی اور ایسے میں نیتی کے جاتے ہی شیلی کا فوٹ پڑتا ہے رازیف پر گصہ شیلی یہاں رازیف کو نیتی سے دور رہنے کی بات کہتے ہوئے نظر آتا ہے وہیں پہ ہم دوسری اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے راکش سمجھ جاتا ہے کہ نیتی کی یاد داس نہیں گئی ہے اور نیتی رازیف کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اور کہیں نہ کہیں راکش بہت خوش ہوتا ہے نیتی کی آسات دینے کا فیصلہ لیتا ہے وہیں پہ ہم دوسری اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے رازیف کے سامنے ساری سچائی آزاتی ہے اور رازیف تائی جی کے پاس جا کر کہتے ہوئے دکھائی پڑتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے نیتی کو آسات سبھی کے سامنے لانا ہوگا نیتی کی یاد داس نہیں گئی ہے نیتی یہ سب کچھ ناٹک کر رہی ہے وہیں پہ نیتی پری سے بات چیت کرتی ہے اور اپنی سگائی توڑنے کی بات کرتی ہے یہاں پہ نیتی کہتے ہوئے نظر آتی ہے کہ اسے کوئی اور نہیں بلکہ صرف اور صرف رازیف پسند ہے اور نیتی کی یہ ساری باتیں سن کر پری کے ہوش اڑ چکے ہیں ویل تو اس پہ کیا ہے آپ کی رائے ہمیں کامنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ایسے اور تمام خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں